بسم اللہ الرحمن الرحیم اہً پروگرام کو جوائن کیا ہے اور اس کی کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ میں نے آمازان سے اٹھانی ہے اور ان کو میں نے پرموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ویب سائیٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے جہاں پر میں آمازان کی پرموٹٹس جو ہیں ان کو پرموٹ کر سکوں تو اس کے لیے مجھے ضرورت پیش آئی اور میں نے بلاؤگر بلاؤگ سپورٹ کوم پر آکر جو ہے وہ ایک بلاؤگ بنایا اور یہاں پر جو ہے وہ جب میں نے بلاؤگ بنایا تو ایک ائرر ہے ہو سکتا ہے کہ اور بھی میرے ایسے بگنرز بھائی ہوں کہ جو نئے نئے اس فیلڈ میں آئے ہوں اور بلوگ بنا رہے ہیں اور ان کو بھی اس طرح کا ایرر جو ہے وہ آ رہا ہو اور وہ بہت پریشان ہو کیونکہ جب انسان کوئی چیز نئی شروع کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی ایرر آتا ہے تو وہ اس پر پریشان ہو جاتا ہے لیکن میں چونکہ اس سے پہلے بھی بلوگ سپاڈ ڈاٹ کام پر جو ہے وہ دو بلوگ بنا چکی تھی اس لیے مجھے اس بات کا چونکہ ایکسپیرینس تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بات جو ہے میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اگر انہیں اس قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس سے جو ہے اس کو جان لیں اچھی طرح کہ یہ کوئی اتنا بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے یہ شوپی ٹونٹی کے نام سے یہ آپ کو بلوگ بھی نظر آ رہا ہے شوپی ٹونٹی ڈاٹ بلوگ سپاڈ ڈاٹ کام اور یہاں پر یہ دیکھیں کچھ بھی اس سے پہلے نہ ڈبلیو ڈبلیو ہے اور نہ ہی ایچ ٹی ٹی پی ہے صرف اتنا جو ہے اس کا نام آ رہا ہے کہ شوپی ٹونٹی ڈاٹ بلوگ سپاڈ ڈاٹ کام تو یہ یہاں پر یہ ایرر کیوں آ رہا ہے ایرر بھی اسی کے حوالے سے ہے کہ یہ جو میرا چھوٹا سا لنک ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایرر آ رہا ہے آپ نے سب سے پہلے بلکل اینڈ پر چلے جانا ہے اور یہاں پر لکھا ہوئے ہے کہ پاورڈ بائی بلوگر تو بلوگر پر آپ جب کلک کریں گے تو اس طرح کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ساری تبدیلیاں جو بھی چینجنگز جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں وہ ہم نے یہاں سے کرنی ہوتی ہے اب ہم تھیم میں جائیں گے تھیم یہ والا اپشن جو ہے اس پر آپ نے کلک کرنے ہے اور یہاں پر یہ یہاں پر دو اپشن آپ کو نظر آئیں گے ایک کسٹومائز ہوگا اور ایک ایڈیٹ ایش ٹی میں ایش ٹی ایم ایل ہوگا تو ابھی ہم چلیں گے ایڈیٹ ایش ٹی ایم ایل پر چونکہ میں آپ کو ایرر دکھانا چاہتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایرر آ رہا ہے کہ ایڈیٹنگ یور ٹیم سو ایٹ مکس ایچ ٹی ٹی پی اینڈ ایچ ٹی ٹی پی ایس می افیکٹ دا سیکوریٹی اینڈ شور ایکسپیڈینس آف یور بلوگ وینڈ ایٹ اس ویورڈ اوور ایچ ٹی ٹی پی ایس تو اس کو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس وارننگ کو آپ ہائٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل ہائٹ کر سکتے ہیں ہم اس وارننگ کو ہائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو وارننگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم یہاں پر یہاں پر آ کر کہیں بھی آپ کلیک کر دیتے ہیں کریں کسی بھی خالی جگہ پر کلیک جو ہے وہ کر دیں اور آپ سی ٹی آر ایل پلس ایف کو دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہ سرچ بار جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور تو یہ دیکھیں جب ہم نے یہاں پر ایچ ٹی ٹی پی لکھا تو یہاں پر سارے ایچ ٹی ٹی پی ایسے تو اس لیے اگر ہم یہاں پر چینجنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حال نہ ہو بلکہ اور مزید جو ہے وہ کوئی خرابیاں آ جائیں اور ہمارا بلاغ جو ہے وہ رینکنگ رینکنگ میں جو ہے وہ نہ آئے تو اس لیے ہم یہاں پر تو کوئی بھی چھیڑ خانی جو ہے وہ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پر سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پر ہم کلیک کریں گے اور سیٹنگ میں آ کر جو ہے وہ لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہو ہے کہ ایش ٹی ٹی پی ایس اور ایش ٹی ٹی پی ایس ری ڈریکٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایش ٹی ٹی پی کا ایش ٹی ٹی پی ایس کا تو یہاں پر جو ہے وہ ہم گوگل کروم جو ہے وہ کھولتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایش ٹی ٹی پی ایس اور ایش ٹی ٹی پی کا کہ ایش ٹی ٹی پی ایس سے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے لیکن ایش ٹی ٹی پی سے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی یہ دیکھیں جب میں نے گوگل کروم کو کھولا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ایش ٹی ٹی پی ایس اس کا مطلب ہے کہ جس سائٹ یا جس ویب سائٹ سے پہلے ایچٹی پی ایس لگا ہوگا وہ سیکیور سائٹ ہوگی کیونکہ گوگل کی جو سائٹ ہے یہ بہت سیکیور سائٹ ہے اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ ٹیپ کھولتے ہیں اور ہم اپنی یوٹیوب کو کھولتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح سے ایچٹی پی ایس جو ہے یوٹیوب سے پہلے جو ہے وہ نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یوٹیوب کی سائٹ جو ہے وہ بھی سیکیور سائٹ ہے اسی طرح آپ فیس بک کو لے لیں ٹویٹر کو لے لیں جو پی آپ ہماری ویب سائٹ سیکیور سائٹ ہیں ان سے پہلے آپ کو ایچٹی ٹی پی ایس جو ہے وہ نظر آئے گا اس لیے اب ہم نے اپنی سائٹ جو ہے اسے بھی سیکیور بنانا ہے تو ہم گوگل میں ذرا دیکھتی ہیں کہ ایچٹی ٹی ایس اور ایچٹی ٹی کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم سرچ بار میں لکھیں گے ایچٹی ٹی ایچٹی ٹی پی اور ایچٹی ٹی پی ایس اور ہم اسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور ایچٹی ٹی پی ایس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور ایچٹی ٹی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول صرف سیکیور کا لفظ نہیں ہوتا جب ایس لگ جاتا ہے اس کے ساتھ تو یہ سیکیور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سیکیور ہے تو چونکہ ایس ٹی ٹی پی کے ساتھ ایس نہیں لگا ہوتا تو ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ آپ نے سارا دیکھ لیا آپ کو سمجھ آگئی کہ ایس ٹی ٹی پی کا کیا مطلب ہے اور ایس ٹی ٹی پی ایس کا کیا مطلب ہے کہ جب ایس لگا دینے سے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی کوئی انٹی وائرس جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکے گا کوئی ہیکرز جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے یا کوئی وائرس جو ہے وہ کسی کوئی لنک ہمیں سینڈ کرے اور ہم نے اس کو کلک کیا اور وائرس اس کے تھوہ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر آ گیا اور ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو گیا اس طرح کا جو اس طرح کے جو رسک رسک ہوں گے وہ ہماری ویب سائٹ سے ختم ہو جائیں گے تو چلیے پھر اپنی ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نو کا لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ اس ایرو کو ہم کلک کریں گے تو یہاں پر دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یس یا نو تو ہم یس پر کلک کر دیں گے تو اپنی ویب سائٹ کو سیو ہو رہی ہے ہماری ویب سائٹ سیو ہو گئی تو وہ کہتا ہے do you want to reload this site change you made may not be saved تو ہم اس کو reload جو ہے وہ کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو پھر اس سائٹ پر جو ہے وہ بھی http جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہاں پر آپ کو http جو ہے وہ نظر آتا ہے میں آپ کو view block کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر پہلے آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ صرف shoopi20.blogspot.com تھا لیکن اب shoopi20 کے ساتھ آپ کو https جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر secure کا لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر طالع جو ہے وہ بھی بند ہے جب طالع کھلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ secure نہیں ہے جب آپ کہیں پر جاتے ہیں اور اپنے گھر کو secure کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دروازے پر lock لگا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب باہر کے لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ اس دروازے پر تو lock لگا ہوئے تو یہ secure ہے اس لیے وہ واپس چلے جاتے ہیں وہ دروازے کے اندر نہیں آتے اور اگر یہاں پر طالع کھلا ہوا کسی کو نظر آئے گا آپ کے دروازے پر تو وہ یقیناً اندر آ جائے گا وہ permission بھی ہو سکتے ہیں کہ نہ لے اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ سے permission بھی نہیں لے گا اور وہ فوراً آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس طالع کے کھلنے کا کیا مطلب ہے اور اس طالع کے بند ہونے کا کیا مطلب ہے secure کا کیا مطلب ہے اور unsecure کا کیا مطلب ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ secure کر لینا ہے اور پھر جو ہے وہ بلکل مطمئن ہو جانا ہے کہ اب ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ بلکل secure ہے تو یہ ایک problem تھا جو میں نے آپ لوگوں سے share کرنا تھا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں information دینی تھی کہ اگر آپ بھی بلوگ بنائیں اور اس طرح کیا error آئے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے باقی تبدیلیاں اگر کوئی اور تبدیلی کریں اور اس میں error آ جائے تو وہ پھر اس error کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن اس error کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اس error کو hide کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ سے وہ پھر آ جائے گا لیکن ہم secure اس طرح سے کریں گے setting میں جا کر اپنی ویب سائٹ کو secure کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو اس طرح سے اپنی اس error کو ختم کرنے کا اپنی ویب سائٹ کو secure کرنے کا جو ہے وہ پتا چال گیا ہوگا اور آپ بھی اس طرح سے ویب سائٹ بنائیں اور مطمئن ہو جائے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند دے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت پھولیے اور اپنی دوست مسکان خان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے اور نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ